آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر کٹوا میں اسگریت پسندوں نے گات لگا کر فوجی گاڑی کو بنایا نشانہ فائرنگ میں چار فوجی اہلکار از جان دیگر چھ شدید زخمی فوج اور پولیس کے عالی افسران جائے وقوع کی طرف روان کلگاہ میں مارے گئے ملیٹنٹ سیکیورٹی فورچز کو تھے انتہائی مطلوب فوجی کمانڈر کا بیان ابانات یادرہ کے لیے ٹیلی کام ڈھانچے میں اضافہ ٹیلی کمینکیشن ڈپارٹمنٹ پولیس کو زمانت پر رہا ملزم کی نیجی زندگی میں جانکنی کی نہیں دی جا سکتی ہے اجازت سپریم کورٹ آف انڈیا میر آباد اب بٹ مالو میں پینے کی پانی کی شدید قلط علاقے کی خواتین نے دیا احتجاجی درنا میروائز امنزل از سرنگر میں شیعہ سنی کارڈنیشن کمیٹ کا اہم اجلاس آیام محرم کے حوالے سے ہوا تبدل ایک خیال حلقہ انتخابات عیدگاہ کے باشندو نے نیشنل کانفرنس دکتر نوائی سپ کمپلنکس کے سامنے کیا احتجاج عیدگاہ کانیشنسی کے انچارج مبارک گل کو تبدیل کرنے کا کیا مطالبہ راشدیا لوگ جن شکتی اپارٹی کے قومی ترجمان سنجے سراف سنگر میں پریس کانفرنس کا کیا احتمام نوجوانوں میں خودکشی کے بڑھتے روجہان پر کیا تشویش کا اظہار اور وزیر اظم ہند نرندر موڈی روسو اور آسٹریہ کے تین روزہ دورے پر خویر روانہ دونوں ممالک کے ساتھ اہم معاملات پر ہوگی اور اب انہیں خبروں کی تفصیل صوبہ جمعہ کے کٹوہ زلہ کے دور دراز مچھڑی علاقے میں پیر کو ملیٹنٹو نے گھات لگا کر پھوجی گاڑی پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم چار فوجی اہل کار جانباک ہو گئے جبکہ مزید اچھے زخمی ہوئے ہیں حکام نے بتائی کہ ملیٹنٹو نے گاڑی پر ایک گرنیٹ فینکا اور فوج کی گاڑی پر زبدست فائرنگ کی جب وہ معمول کی چیکنگ پر تھے سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی لیکن ملیٹنٹ قریبی جنگل میں فرار ہو گئے حکام نے بتائی کہ آخری اطلاع موصول ہونے تک ملیٹنٹو اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا واقعی کہ فوراں بعد پولیس اور اوج کے آلاف سلام جائیوکو کی طرف روانہ ہو گئے اور فوج نے ایک وسیع علاقے کا معاصلہ کیا ملیٹنٹو کی تلاش شروع کی جنوبی کشمیر کے ازلہ کلگام میں چھے ملیٹنٹو کی ہلاکت کو بڑی کامیابی سے تابیر کرتے ہوئے فوج نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں ملیٹنٹو تنظیم کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے انہوں نے کہا کہ دشتگردوں کے ایک بڑے منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا گیا ہے ان باتوں کا اظہار دی آئی جی جنوبی کشمیر اور فوجی کمانڈر نے ایک مشتر کا فریس کانفرنس کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ فوج اور پولیس کو مصدقہ اطلاع موصل ہوئی کہ کلگام کے چنی گام اور مطر گام علاقوں میں ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں ان کی مطابق اس چھے جولائی کو صبح سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد چنی گام اور فرسل علاقے کو معاصلے میں لے کر تلاشی اوپریشن شروع کیا جس دوران سیکیورٹی فورسز کو ملیٹنٹو کا کوئی اتا پتا نہیں چل سکا اور بعد دو پہر اوپریشن کو ختم کیا گیا فوجی کمانڈر کے مطابق جو ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار واپس اپنے بارکیوں میں جا رہے تھے کہ اسی ایسا میں مقامی ذرائع نے اطلاع دی کہ علاقے میں ملیٹنٹو کا ایک اور گروپ موجود ہے جس کے بعد فورسز نے دوبارہ علاقے کا معاصلہ کیا تیلی کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیر کو امرنات یاترہ کے لیے تیلی کام کے بنیادی ڈانچے میں نمائے بہتری لانے کا اعلان کیا ہے تاکہ یاتریوں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے موبائل راتے کوئی کی نہیں بنایا جا سکے ایک سرکاری بیان کے مطابق بڑے تیلی کام آپریٹرز بشمور ایرٹیل بی ایس اینل جیو ریلائنس کے ساتھ مل کر یاترہ کے راستوں کے ساتھ مسلسل کوریج فرام کرنے کے لیے بنیادی ڈانچے کو اپگریڈ کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے موبائل کریکٹیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے کل بیاسی سائٹس ایرٹیل ریلائنس جیو اور بی ایس اینل فاعل ہوں گے بیان کے مطابق یاترہ کے راستوں پر کل اکتیس نئے سائٹس لگائی گئی ہے جس سے کل تعداد دوہزار تیس میں اکاون سے بڑھ کر دوہزار چوبیس میں بیاسی ہو گئی ہے اس اضافے کا مقصد یاتریوں اور عام کو بغیر کسی رکاوٹ کے موبائل کنیکٹیوٹی فرام کرنا ہے عدلہ جو عظمہ نے پیر کو کہا کہ پولیس کو زمانت پر رہا ملزم کی زندگی میں جانکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے جیسٹس ابے ایس اوکا اور اجل بویان کی بینچ نے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے آئید زمانت کی شرط کو مستلط کر دیا ہے جس میں نائجیریا کے ایک شہری کو منشاعت کے معاملے میں تپتیشی افسر کے ساتھ اپنے موبائل ڈیوائس میں گوگل میپس کا پین شیئر کرنے کی ضرورت ہے جیسٹس اوکا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ زمانت کی شرط خود زمانت کے مقصد کو ختم نہیں کر سکتی ہے ہم نے کہا کہ گوگل پین زمانت کی شرط نہیں ہو سکتی ہے زمانت کی ایسی شرط نہیں ہو سکتی ہے جو پولیس کو ملزم کی نکل حرکت پر مسلسل نظر رکھنے کے قابل بنائے پولیس کی زمانت پر ملزم کی نجزنگی میں جانکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے عدلت نے یہ فیصلہ نائجیریا کے شہری فرنک ویٹس کی درخواست پر سنایا ہے جس میں منشاعت کے مقادمے میں زمانت کی شرط کو چلینج کیا گیا تھا میر وائد منزل راجوری قدل اسرنگر میں محرم کے آمد کے حوالے سے شیعہ سنی کارڈنیشن کمیڈی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سنی اور شیعہ فرقے کے معروف علماء اکرام نے شرکت کی اجلاس میں ایام محرم کے دوران آپسی تالمیل پر زور دیا گیا اور شہدائی کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا میر آباد بٹمالو لین نمبر دو کے باشندو انہیں پینے کے پانی کے شدید قلت پر اہجاجی مظاہرہ کیا علاقے کی عورتوں نے پیر کے روز محکمہ آپاشی کے خلاف اہجاجی مظاہرہ کیا میر آباد بٹمالو لین نمبر دو کے خواتین نے کہا کہ انہیں ہر سال موسم گرمہ کے دوران شدید پانی کی قلت رہتی ہے جس کے وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مظاہرین نے مطلقہ محکمہ سے اپیل کی کہ مذکورہ علاقے میں فوری طور پر پینے کے پانی کی قلت کو دور کیا جائے پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی ریپورٹ جس اپنا چیز سرت کام پیش سرنگر سےک جائے کام پیش سرنگر سے بڑا ہے جس پہ سرنگر سے پیش سرنگر کے دور کو کونہ سے ہے کام پیش سرنگر ڈی ہے ڈاوڈی ہے ڈاوڈوڈ seis ڈاوڈی ہے ڈاوڈی ہے ڈاوڈوڈی ہے جس رسولہ لڑوں گا جب آپ کی اٹھانے آخر سے دور جانب اٹھانے اور سفر کر رہنے اٹھانے ہیں دور دور رہنے اٹھانے ہیں آپ کی پیش پیش رہنے ہیں جب آپ کی طرف آخر سے 3 زندگی ہے لیکن اور سفر کردار سے 3 سے 3 زندگی ہے خدا اب اس کی طرف کو پیش رہتھانے ہیں سپس طرف یہ سکتون ہے سپس طرف کو دوریز ہماری آخر سے 8 زندگی ہے ش SEC ڈیوڑنے کے بعد اس کے یہ اس نئسے اس ہی ہمار شکران ایسے اس اس کے ساتھ ہیں کہ اس کو ایسے اس کے ساتھ نہیں کریم اس کے ساتھ لیے اس کے ساتھ نہیں کرسکتا جانبی اس کوارسی تحرک کریں ہلکا انتخاب عیدگا سرنگر کے باشندو نے نیشنل کانفرنس کے صدر دختر واقع نوائی صبح سرنگر کے سامنے مبارک گل کے خلاف اہجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین عیدگا کے ساتھ انصاف کرو اور مبارک گل مرداباد کے نعرے بلند کر رہے تھے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نیشنل کانفرنس عیدگا اسمبلی حلقے کے انچارج مبارک گل کو تبدیل کرے اور کسی دوسرے لیڈر کے حوالے اس اسمبلی حلقہ کو کیا جائے مظاہرین نے کہا کہ ہم نے پچھلے چالیس سالوں سے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا ہے تاہم مبارک گل اگرچ کئی بار مذکرہ حلقے سے کامیاب ہوا لیکن انہوں نے علاقی کی ترقی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہے پیر کے روز راشتریہ لوگ جن شکتی پارٹی کے قومی ترجمان اور قومی جن سیکٹری سنجے سراف نے اسنگر میں ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنجے سراف نے وادی میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے روجہان کی طرف انتظامیہ کی توجہ مبزول کروائی انہوں نے کہا کہ جہلم پر جو پل موجود ہے ان کی اونچی دیوار بندی کی جائے تاکہ اس طرح کے حاجسات کو کم کیا جا سکتا ہے پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی ریپورٹ ہمارے مین دو تین مدے ہیں ایک سب سے بڑا مدہ ہے کہ جتنے قدل ہیں ہمارے جہاں جہاں بریجز ہیں جن بریجز پر فینسنگ نہیں ہوئی ہے نہ گیٹ بنے ہیں میں ڈی سی صاحب سے ڈیوژنال کمیشنر صاحب سے انکلوڈنگ ایل جی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی بریجز ہیں انہوں پر پرپر طریقے سے فینسنگ ہونی چاہیے اور ساتھ میں نیچے گیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بہت سے بچے ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ وہاں ایک بچہ چلا گیا پھر میرے کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ریور پولیس ہے تو ریور پولیس کیا کر رہی ہے ان کا کیا کام ہے وہ ریور پولیس کو ایک گھنٹہ کیوں لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو بچہ پانی میں ڈوب گیا وہ پھر کم سے کم زندہ آئے گا لیکن کم سے کم اس کی باڈی تو ملتی یہاں نو نو دن آٹھ آٹھ دن باڈی نہیں مل رہی ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ اگر ریور پولیس وہاں پر ہے تو وہ کیا کام کر رہا ہے اس کی پراپر ایکوانڈیبلٹی ہونی چاہیے اور ایک پراپر پروسس کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کی ریسپونسیبلٹی ہے کہ ریور پولیس کے لیے انہی سائیڈوں میں کہیں پر آپسز بنا کے رکھیں جس کے مدہم سے وہ لوگ مارننگ سے لے کر شام تک کم سے کم ریور پولیس کے مدہم سے ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں اور ساتھ میں مولا کمیٹی سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں انکو لڈنگ جتنے مولوی صاحب ہمارے نماز ادا کرتے ہیں کہ وہ مجد شریف میں نماز کے بعد میں یہ میسیج دے دے کہ لائف بہت پریشیس ہے بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی ہم دریاء میں چھلانگ مارتے اگر ہمیں سویمنگ نہیں آتی ہے وہ چھوٹے سے بچے ان کو نہیں پتا ہے یہ ریسپونسیبلٹی ہے پیرنٹس کی بھی مولا کمیٹی کی بھی اور ہم سب سیول سوسائٹی کی بھی ہم لوگ کوشش کرے گی ان بچوں کو جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرگ سے ان کو بچائے کہ ڈرگ مومنٹ جتنا بڑا ہوا ہے اس سے ان کو وہاں سے باہر نکالے بٹ آن دے آدھر سائٹ جس طریقے سے بچوں کی کیجولٹیز ہو رہی ہے یہ لاؤس ہو رہا ہے ہمارے اس کا تو اس لئے یہ ہماری ریسپونسیبلٹی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم لوگ بچائے اور ہمارے یوت کو وزیر عظم ہند نردر موڈی نے پیر کو کہا کہ وہ صدر بلاد میر پوتین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لینے کے منتظر ہیں وزیر عظم موڈی نے سوشل میڈیا پلیر فارم ایکس پر کہا کہ ہم اگلے تین دن روس اور آسٹریہ میں رہیں گے یہ دورے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو گہرہ کرنے کا ایک بہترین موقع ثابت ہوگا جن کے ساتھ ہندوستان کی دوستی وقتی تجربہ پر ہے ممالک میں رہنے والے ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چیت کا منتظر ہوں روس اور جمہوریہ آسٹریہ کے سرکاری دورے کے لئے روانگی کے موقع پر نردر موڈی نے کہا کہ میں اگلے تین دنوں تک تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر موسیقی